ہندوستان کا جو ایک سیکولر سٹیٹ کا جو چیرہ تھا جو ان کا ہندوستان کا دنیا کے سامنے ایک سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ تھا آج وہ گلی گلی محلہ محلہ وہاں شہر شہر نگر نگر ملیہ میٹ ہو رہا ہے تو لہٰذا ہندوستان اپنے اندرونی انتشار اندرونی افرات افری اور اندرونی جو اس وقت لائن آرڈر کی سیچوئیشن ہے اس سے میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ بانڈری پہ چھیر خانی کر کے کوئی نہ کوئی ایسی کارستانی کر کے دنیا کو ڈس انفرمیشن دینے میں مصروف ہے اور اس کے یہ تمام دعوے بے بنیاد ہیں کہ اس نے کسی پاکستانی گاؤں پہ قبضہ کیا ہے یا کسی دیاد کو اس نے اپنے ناپاک بوٹ جو ہے وہاں اتارے ہیں یا پہنچ ہے تو یہ ایک ہندوستان کا روایتی عمل ہے جو ہمیشہ وہ دھراتا رہا ہے کہ میڈیا کی سکرین کو اپنے حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک ایڈوینچرزم کی نظر کرنا افواج پاکستان چوکس اور اور پاکستان کی عوام اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہیں اور ہر طرح کے ہندوستان کے مکروع اضائم کو ناکام بنانے کے لیے پوراظم ہے اور پاکستان کا میڈیا حقائق دکھا رہا ہے اور پاکستانی میڈیا کے ذریعے ہماری بارڈر کی صورتحال جو ہے وہ دنیا تک پہنچ رہی ہے اور ہندوستان کا جو مکروع چہرہ ہے وہ پاکستانی میڈیا کے ذریعے بینکاب ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا اس کے علاوہ ایک مسلسل ہم آواز سن رہے ہیں وہ آواز جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی ہے جس کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی یاد صرف ان کی برسی پہ ستاتی ہے اور محترمہ کے نظریے اور شہید بھٹو کے نظریے کے ساتھ وہ اس وقت جھوڑتے نظر آتے ہیں جب کہیں الیکشن ہو یا کہیں ان کی برسی کا کوئی توار ہو جو خود پرچی کے ذریعے جن کی سیلیکشن ہوئی ہے اور ایک پرچی کے عمل سے سیاست کے اندر سکائی لیب کی طرح اترے ہیں